نماز زہر کی سنتوں میں سورتوں کی کیا ترتیب ہونی چاہیے سنتِ مؤکدہ جتنی بھی ہیں فرائز ہوں واجبات ہوں سنتِ مؤکدہ ہوں ان میں جب تلاوت کی جائے گی چار رکات والی میں تو ترتیب تمام رکاتوں کے اندر رکھی جائے گی یعنی اہلی دو رکاتوں میں جسے سور فلک اور سور ناس پڑھ لی ہے تو اب یہ نہیں کہ اگلی دو رکاتوں کے اندر سور فلک اور سور ناس سے ابتداء کریں بلکہ چونکہ چاروں رکاتیں ایک ہی حکم کے اندر ہیں تو لہذا جیسے مثال کے دور پر کسی نے پہلی رکات کے اندر سنتِ مؤکدہ کی سور ناس پڑھ لی تو اب وہ چاروں رکاتوں کے اندر سورت ناس ہی پڑھے گا سنتِ مؤکدہ کا حکم یہ ہے اسی طرح جسے کہ سنتوں میں تو اس طرح پڑھے گا سور ناس پڑھ لی تو چاروں میں سور ناس پڑھے اچھا اب یا تبت پڑھی پہلی رکات میں تو دوسری میں قولو اللہ پڑھے گا پھر قائدہ کر کے اب تیسری اور چوتھی میں قولیاء یا کافرون یا ازاجہ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ سور فلق اور سور ناس تیسری اور چوتھی میں یوں پڑھے گا اسی طرح فرض نمازوں میں تو دو میں قرآت تو ہے ضروری تیسری اور چوتھی میں قرآت ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی قرآت کرنا چاہے امام کے لیے تو نہیں ہے قرآت تو نہ کرے بہتر یہ ہے لیکن اگر اکیلا پڑھتا ہے تو افضل یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی فرض کی تیسری اور چوتھی میں بھی سور فاتحہ اور سورت ملا ہے یہ افضل ہے نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اب جب فرض میں یہ پڑھنا چاہتا ہے کہ بھئی سورتیں پڑھے گا تو تو اسی ترتیب سے پڑھے گا کہ اترتی جیسے کہ وہی کتبت اور قلوب اللہ اگر شروع میں فرض میں پڑھی تھی تو اب تیسری اور چوتھی رکھتے ہیں جو کہ خالی ہیں اب یہ سورتیں پڑھنا ہی چاہتا ہے تو فالا قرناز پڑھ لے یہ نہیں پڑھے گا کہ قولیاء قولیاء جوالکافرون رضا جا یہ یوں نہیں پڑھے گا اس طرح وطر میں کہ وطر میں جیسے کہ کسی نے سور قدر پڑھی پھر قولیاء جوالکافرون پڑھی اب سور قدر سے اوپر جا کر بولے کہ میں علیف لام مم پڑھوں یا لِلَّهِ مَافِ السَّمَاوَات یا کوئی اوپر کی سورت میں پڑھوں تو یہ بھی اس کو نہیں ہے بلکہ اب اس کے نیچے کی سورت جو ان سے بھی ہو سور فلق پڑھ لے قولو اللہ شریف پڑھ لے تو یوں پڑھیں گے سنت غیر موقع دا جیسے کہ عصر و عشاء کی سنتیں ہیں یہ سنت غیر موقع دا ہوتی ہیں اور زہر کی سنت جو چار پڑھی جاتی ہیں سنت قبلیاء یہ سنت موقع دا ہیں اور عصر و عشاء کی سنت قبلیاء جو پہلے پڑھی جاتی ہے فرضوں گے یہ سنت غیر موقع دا کہلاتی ہیں تو سنت غیر موقع دا میں یہ ترتیب نہیں ہے ضروری بلکہ دو میں ترتیب ہے مثلا یہ کہ عصر کی آئے چار سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں اگر طببت اور قولو اللہ پڑھی آپ نے تو تیسری اور چوتھی میں اب جہاں سے چاہے آپ شروع کریں پھر اس کے نیچے سے پڑھنی ہوگی مثال کے طور پر علم نشرا پڑھی آپ نے تیسری عقات میں عصر کی آپ سنتوں میں تو اب یہ کہ اس کے نیچے سمجھو صورت علم طرح پڑھ لی جو مطلب ترتیب ہیں دو دو کی ترتیب رہے گی چار کی ایک ساتھ ترتیب اس میں ضروری نہیں ہے غیر موقع دا میں نوافل میں تحجد میں ان میں یہ ترتیب ہیں دو دو کی ترتیب ہیں یہ شفاہ کلاتی ہیں دو دو رکعتیں دو رکعت میں یہ پوری ہو جاتی ہے نماز ان میں ان مانو کر کلات کے حساب سے موسیقی موسیقی موسیقی